پوائنٹ نمبر ون انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے بیسیکلی اندرہ گاندی نے اس وقت جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا بنگلہ دیش بن گیا تو زیرہ اس میں مین کونٹریبیوشن جو آرمی کے پوائنٹ آف ویو سے تھی وہ انڈیا کی تھی اسی لیے جب ہماری فوج نے ہتھیار ڈالے تو وہاں پہ جو سامنے جنرل تھا وہ کوئی بنگالی نہیں تھا بلکہ وہ انڈیا تھا تو اس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ اس وقت تو یہ بڑے خوش ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے حالانکہ دو قومی نظریہ تو کبھی ختم ہوئی نہیں سکتا کیا بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دی ہے بلکل ایسا نہیں ہے وہاں کے مسلمان پاکستان سے زیادہ پریکٹیسنگ ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان سے کم شرک ہے وہاں پہ توحید کا غلبہ ہے اللہ کے فضل سے اور تبلیغی جماعت کا جتنا بڑا مرکز اور اجتماع رائیوینڈ میں ہوتا ہے نا اس سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں ہوتا ہے تو وہ مذہبی جو ایک معاملہ ہے وہ اپنی جگہ اور پھر جو سیاسی لیول کے اوپر بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی کو غلبہ حاصل ہے پاکستان میں اس لیول پہ حاصل نہیں ہے تو اسلامی شناک تو اس ملک کی کوئی ختم نہیں ہوئی ٹھیک ہے حسینہ واجد نے اس کا نام چینج کروا کے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کر دیا کوئی فرق نہیں پڑتا اسلامی ریپبلک کو آپ چینج کر کے یہ بھی کرتے ہیں اس سے کوئی اسلام تو نہیں ختم ہو جاتا اور نہ اسلامی لگانے سے وہ ملک جو ہے وہ اسلامی ہو جاتا ہے جب تک کہ صحیح طریقے سے معاملات کو نہ لے کے چلا جائے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنے فرقیں ہیں جو اپنے ساتھ اہل سنت وال جماعت لکھ رہے ہیں لیکن بخاری مسلم کھولیں اور انہیں کہیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں قرآن کے بعد جو اہل سنت کی بریادی کتابیں ہیں آپ بتائیں آپ کی نماز کا طریقہ اس میں لکھاوا ہے تو پتہ چلے گا کہ نماز ہی نہیں لکھی ہوئی اس طریقے پہ لیکن اپنی مجدوں میں انہوں نے اہل سنت وال جباد لکھاوا ہے آگے بریکٹ میں ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی بخاری مسلم میں نماز جو ہے اور افلی دین کے ساتھ لکھی ہوئی ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت تو نام کے سنی بنے ہوئے اسی طریقے سے اسلام کا نام لگا لینے سے کوئی ملک اسلامی نہیں بن جاتا جب تک کہ پریکٹیکلی وہاں پر اسلام کے مطابق معاملات کو لے کر آپ نہیں چلیں گے تو یہاں پہ اس حوالے سے انہوں نے میسج دیا انڈیا کے لئے کہ آپ نے تو یہ سمجھا تھا تو اب یہ دیکھیں یہ جو اب چینج آئی ہے اس میں تو اب رائٹ کی پارٹی ہیں جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی ہیں اور اس میں پاکستان کے اوپر بلیم بھی لگایا گیا کہ پاکستان نے کوئی اس طرح کا وہاں پہ معاملہ کیا پاکستان نے کیا کرنا پاکستان تو اپنی مشکلات سے ہی نہیں نکل سکرا وہاں جا کے انہوں نے کہاں اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی یہ انڈیا میں ایک فیشن ہے ان کی پولٹیکل جماعتوں کی طرف سے خصوصاً بی جے پی کی طرف سے کہ وہ فوراں پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ بنگلہ دیش میں سب کچھ کروایا بہرحال وہ دن یادگار تھا پانچ اگست کا پانچ اگست کو ہی انڈیا نے ظلم کر کے مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کیا تھا جو سپیشل سٹیٹس ہے اور اسے اپنے اندر زم کر لیا اور پیچھے زیرہ امریکہ تھا امریکہ نے عمران خان صاحب جو اس وقت کے پرائم نیسٹر تھے انہیں بڑا خوش کر کے بھیج دیا اور پیچھے سے انڈرزل یہ نکلا کہ کشمیری ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا تو وہ بھی پانچ اگست کو ہوا تھا اور بنگلہ دیش میں یہ جو سٹوڈنٹس والا معاملہ ہوا ہے یہ بھی پانچ اگست کو ہوا ہے اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے جھنڈے کے اوپر کس طریقے سے لوگ جوتیاں مار رہے ہیں اور انڈیا کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو فادر اف نیشن ہے شیخ مجیب الرحمن ان کے مجسمیں بھی توڑ دی ہیں اس وجہ سے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ایک طرح کی انڈیا ایجنٹ بنی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے اندر تو انڈ ریزلڈ یہ نکلا ہے اتنے عرصے کے بعد اس وقت بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے تو محبت ہمیشہ ہی تھی عوام کے لیے پاکستان کے لیے بھی ایس کمپیرٹو انڈیا کے پوزیٹیو جذبات ہے بنگلہ دیش میں لہٰذا آج کی ڈیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش بننے کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا فائدہ ہوا ہے جس طریقے سے بنا ظاہرہ وہ ایک تکلیف دے چیز تھی میں نے تو اپنا اپینین آپ کو پہلے دے دیا میرے اتبار سے تو نینٹین فورٹی کی جو قرارداد تھی اس کے تحت نینٹین فورٹی سیون میں ہی دو الگ ملک بننے چاہیے تھے بنگلہ دیش اور پاکستان اسی وقت یہ سارا معاملہ ہو جاتا تو وہ بہتر تھا بل بعد میں ہوا لیکن وہ جس طریقے سے ہوا اس میں ظاہرہ ہے کہ زیادہ قصور ہمارے ہی تھا اور بعد میں سب لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں بل اس وقت الحمدللہ وہاں کے رہنے والے مسلمان یہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں اور یہاں والے تو رکھتے ہی ہیں وہ تو خود شرمندہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا